مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ مدینہ کی یہ پاک گلی ہے اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نصف فرمائے جبل اہد کی زیارت کے ساتھ ساتھ آئیے اس غزوہ کے پس منظر کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی غزوہ بدر کا واقعہ دو ہجری میں پیش آیا تھا اس کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا تھا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے اور مشرقین مکہ اپنی بیزیدی کا بدلہ لینا چاہتے تھے اس میں ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھیں چنانچہ تین ہجری میں تین ہزار سے کچھ زائد سپائی جس میں سات سو زیرا پوش بھی تھے دو سو گھوڑے تھے تین سو کون تھے سات عورتیں بھی تھی جو اشار پڑتی تھی اور مشرقین مکہ کو جوش دلاتی تھی یہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے نحی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ شہر کے اندر مقابلہ کیا جائے شہر سے باہر نکل کر جس میں سے اکثر صحابہ نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے ایک ہزار کی فوج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے لیکن ایک منافق عبداللہ بن عوبی جو ہیں وہ تین سو سواروں کے ساتھ جنگ سے علائدہ ہو گئے اور یہ بانہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس نے مشورہ دیا تھا جو نہیں مانا گیا چنانچہ سات شوال تین ہجری بمطابق تئیس مارچ چھ سو پچیس عیسوی کو دونوں فوج اہد کے دامن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی عبداللہ بن جبیر کی قیاد میں پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا ایک درے پر درے آئینین جسے کہتے ہیں تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آئے یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو جنگ اہد میں شہید ہوئے ان کا یہ سامنے مزار ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اس جنگ میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد ہزار سے سات سو پر آ گئی تھی اور کفار جو تھے ان کی تعداد تین ہزار سے بھی زیادہ تھی مسلمانوں کی ستر شہادتیں ہوئی کیونکہ وہ جب پچاس تیر اندازوں کا ایک گروپ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا درے پر وہاں سے وہ مالی غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے آ گئے تھے اور خالب بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد شہید ہو گئی اور حتیٰ کہ یہ افواب بھی نوز باللہ اڑائی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دئے گئے ہیں لیکن اس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے یہ حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے ابھی ہم واپسی کا سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے یہ مدینے کی گلیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے